ارشد محمود ہیں جی سیڈنی سے وہ کہتے ہیں پاکستان پورکس ایکسچینج اسوسییشن کے چیرمن ملک بوستان خانے قائمہ کمیٹری خزانہ کو بریفنگ میں پیش کش کی ہے کہ ہم حکومت کو اگلے دو سال کے لیے مہانہ ایک ارب ڈالر دے سکتے ہیں پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی ایم ایف سے نجات ممکن ہے اور کیا حکومت ایسی کسی تجویز کو مان لے گی اس تجویز میں اگر رتی برابر بھی دم ہو تو وہ مان لیں گے لیکن ایم ایف سے جان چھوڑا نا بہت افراد وقت بھی بتائیں گا جان لے لیں گے وہ کیا تفصیل ہے ردربانی صاحب جو ثابت جیرمن بی ایمارے سینٹ کے بہت عانریبل بہت رسپیکٹیبل بہت کم لوگ ہیں ہماری سیاست میں جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں تو انہوں نے جو خدشات ظاہر کی ہیں اپنی نیوکلئر بغیرہ کے حوالے سے مجھے نہیں بتا لیکن اتنا سنجیدہ سوبر سینئر ذمہ دار آدمی اتنا دیاندار آدمی جب یہ بات کرتا ہے تو ایک پاکستانی کے طور پر دل پر ایک ضرب لگتی ہے مارا جو بھی ہیں علیہ یار ہنڈی گھوٹکی سے سندھ وہ کہتے ہیں جی کہ ان دنوالہ عدلیہ میں لا محدود اختیارات صرف ایک شخص کے پاس ہونے کے بحث ہو رہی ہے اور یہ بحث عدلیہ کے دو سینئے جس صاحبان نے شروع کیا رہنمائی پرمایا ہے کیا باقی ایک شخص کے پاس لا محدود اختیارات کا ہونا لا مناسبت دیکھیں بات سنیں بھائی میرے بندے کے پاس لا محدود اختیارات ہوئی نہیں سکتے یہ لنے کل قبر میں جانا ہے وہ کیا اور اس کے لا محدود اختیارات کیا محدود مدد کے لیے ہوں بھی تو اس کی کیا عقاب اصل میں دونوں طرف اپنی اپنی ایک لوجک ہے لیکن میرا سوال اور ہے اس کی بنیاد بہت سے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کنسنسز ہو تو فلانہ ہو جائے جو میں نہیں ہو سکتا بھائی دنیا میں نہیں ہوتا گھروں میں نہیں ہوتا اس لیے کسی نہ کسی کے پاس ویٹو پاور ہونی چاہیے جو گھر کا ایلڈر ہوگا اگر کسی کے چھے بچے ہیں تین ایک طرف تین وہ کدھر چلا جائے وہ خودکش ہی کرے وہ پھر اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا ہے پوری دنیا میں اس کے بغیر ویٹو پاور کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے کچھ ملکوں کے پاس ہے ہمیں جیسا ملک بھی اٹھ کے کہنا شروع کرتے ہر بندہ ہر بندہ بائیس کروڑہ بادی دھائی لاکھ روپے سے زیادہ کم کروز ہے وہ تو نہیں ہوسکتا کل اٹھ کے وہ وہ کیا ہندوستان کا پڑوسی ہے بچارہ اچھا ملک ہے کٹمنڈو ٹائپ جس کا وہ کہا جی ہمیں بھی نہیں ایلڈرز جو ہیں ایلڈر کون ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ویٹو کا اختیار اس کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے نہ گھر چلتا ہے سو سپریم کورٹ کے جو چیف چسٹس ہیں میرے نزدی سینگ پھڑ جائیں تو کسی نے تو پھر سینگ پھن جائیں گھر تو کہا کیا کرو گے پھر تو دونوں طرف اس کی آرگومنٹس ہیں لا محدود انسان کے پاس کیا ہے انسان کی اوقات کیا ہے کتنی عمر زیادہ ہوگی میں نے پتا نہیں کسی فلوسفر کیا یا کال گئی پڑھا کہ زندگی کیا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں دو دروازے ہیں آپ ایک دروازے سے انٹر ہوتے ہیں دوسرے سے نکل جاتے ہیں آج بستر پہ کل قبر میں نہ قتم کوئی بات اللہ محدود بغیرہ یہ نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو بیٹو کرے اثروائز کنسنسس تو کھلی بہا عاملات میں نہیں ہوتا اب بھروں میں نہیں ہوتا ہے تینکیو بریمی اسلام علیکم بیونڈز پہلا سوال ہے کراچی سے سائمہ انام وہ کہتی ہیں جی کہ جب بھی امران کھان کا جلسہ ہوتا ہے نون لیگ والوں کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کتنے آدمی تھے مریم نماز کو ایک لاکھ بندہ ایک سو نظر آتا ہے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں سائمہ میں نے اس پہ کیا کہنا ہے سوائے اس کے کہ نون لیگ کی جو ہے نا نون لیگ اس لیے اب نون لیگ ہے کہ اب اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے پہلے کبھی نواز لیگ تھی اب یہ نظر اس کی بہت کمزور ہو گئی ہے اس کی ایک وجہ امران خان کی مقبولیت اس نے بالکل ان کا پتہ صاف کر دی ہے دوسری وجہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ ڈالروں کی چربی چڑھ گئی ہیں ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا اوپر سے امران کی دشت آ رہی ہے اس لیے جوڑ توڑ اور سادشیں کر کے عوام سے ان کا بنیادی ترین حق چھین رہے ہیں جس کا عوام پوری طرح انتقام لیں گے یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے پریکٹیکلی جو ان کا اندر ہے وہ بار آگے ہر قیمت پہ الیکشن ٹالنا چاہ رہے ہیں یہ التباہ میں لے جانا چاہ رہے ہیں حالانکہ ان کا سواستے انعاص پہلے ہو چکا ہے اس سے مزید ہوگا اگر الیکشن جتنا آگے جائے گا یہ اتنے ہی پٹتے جائیں گے کیونکہ یہاں کوئی ہن نہیں برسنا اوپا سے ڈالروں کی برسات نہیں ہونی یہ مزید ڈوبتے چلے جائیں گے بارحال سو انہیں عمران کا اگر لاکھ ایک سو اور اپنا سو لاکھ نظر آتا ہے تو اچھی بات ہے عوام ان سے مزید متنفر ہوں گے مزید دور ہوں گے اور وہ محابرہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی الیکشن کتنا ٹال ہوگے آخر تو یہی ہوگا اس کے بعد آپ نہیں ہوں گے سمینہ خان لاہور سے دوسرا سوال ہے آج خیجہ سعید رفیق کے حوالے سے وہ کہتی ہیں جی کہ خیجہ سعید رفیق کا ایک بیان سوشل میڈیا پر بارل ہو رہا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی منتقب حکومت کرا کر ہم نے غلطی کی اور اس غلط کی وجہ سے ملک کا بیڑا خرق ہو گیا کیا یہ طرف جرم نہیں ہے جرم نہیں وہ غلطی ہو جاتی ہے اس میں اور لوگ بھی شامل تھے ملوویس تھے اور عام تاثر بھی یہی تھا کہ عمران کی مقبولیت کا گراف بہت بری طرح نیچے جا رہا ہے تو اس میں خواجہ سعید رفیق کو داد دینی چاہیے یہ عالی ظرف آدمی کا میں نہیں جانتا کہ ان کا بیان ہے نہیں ہے لیکن سمینہ خان کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر بارل ہو رہا ہے تو بارل ہونا چاہیے اور اس طرح کا بیان چونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہم اور طرح کل ہمارا مزاج ہے ہمارا کلچر ہے ہم اس وقت میں تھوڑے بونے قسم کے لوگ ہیں خوبصورتی اچھائی دشمن کی بھی ہو اچھا ہماکت بندہ کر بیٹھے اس کا ادراف کرنے میں کوئی حرچ نہیں سوری بولنے میں کوئی حرچ نہیں یہ تو خواجہ سعید رفیق نے اگر یہ کہا ہے تو اپنی جگہ بہت لوجیکل ہے اور اس پہ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے خواجہ سعید یہ بازمیر آدمی اس طرح بات کرتا ہے